دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریس خان فرانس اور ترکی کے بیچ کی جو تنہ تنی ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد کئی سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں ایک سب سے اہم سوال جو پیدا ہو رہا وہ یہ کہ کیا پھر سے دنیا عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کوئی جنگ دیکھنے جا رہی ہے اور کیا اس جنگ کی شروعات ازربیزان اور آرمینیا کے بیچ چل رہی جنگ کو مانا جائے اس میں پاکستان بھی اود پڑا ہے پرسو بھی خبر امنہ آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں بتایا تھا کہ پاکستان کے پیم عمران خان نے بھی بہت کچھ کہا سنا ہے پانچ پیج کا لمبا چھوڑا پتر لکھا رہا ہے لیکن دوسری درم مسلم دنیا خاموش ہے اور فرانس میں جو کچھ گھڑ رہا ہے اس پہ نہ کریا ہے نہ پرتکریا ہے اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے اور دوسرے جو فرانس کے اندر ہوتا ہے چاہے وہ شارلی ابدو کریں یا اور تمام لوگ کریں مسلمانوں کے پیغمبر کا کارٹون بنانے کے معاملے میں کیا اس کا جواب صرف وہی ہے جو ہنسا سے دیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے انہی سارے پہلو پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بلوم بیسٹ نیوز کے مینے جنگ ایڈیٹر اور نیوز نیکس نیٹ وک کے ایڈیٹر یعنی سمپاداد شہابودین یاکوب صاحب بہت گمبیرتا سے وہ سارے چیزوں کو بتاتے ہیں اور بہت ادھیان کے بعد سارے چیزوں کو بتاتے ہیں آپ سرچ کریں گے تو بہت سارے لوگ جو کہانیاں یہاں ہی سنا دیتے ہیں ویسی کہانیاں وہ نہیں سناتے گھنٹوں گھنٹوں ان کو لگتا ہے تب نکال کے آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں آپ باریکی سے تمام چیزوں کو جاننے سمجھنے کے لیے ان کے چینل پر جا سکتے ہیں دو چینل ہیں ان کے ان پر جا سکتے ہیں اور ویسے تو وہ دھکڑ گبر پر کبھی کبھی آپ کو نظر آئی جاتے ہیں بہت شکریہ سار ہمیں وقت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ عیسائیوں اور مسلمانوں میں پھر سے کوئی جنگ کے حالات دیکھ رہے ہیں اور دنیا اس وقت بڑھ رہی ہے صرف بات عیسائیوں اور مسلمانوں کی نہیں جنگ کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت دنیا میں ایک سے زیادہ محاذ تیار ہو رہے ہیں ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ کہیں نے کہیں ملجھا ہوا ہے ہر ملک اپنے انٹرسٹ ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کس جگہ پہ کوئی جنگ چھڑ جائے اور آپ کو پتہ ہے ایک جنگ چل لی ہے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان اور وہاں پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف کرسچن ہے اور دوسری طرف مسلم ہے حالانکہ وہ مذہبی جنگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک علاقے پہ قبضے کی جنگ ہے جس کو آرمینیا کہتا ہے میرا ہے اور آزربائیجان کہتا ہے یہ میرا ہے تو جنگ تو کہیں نہ کہیں اس وقت آپ چل رہی ہے اور آگے کئی ایسے دنیا میں کئی ایسے ایسپورٹ ہیں جہاں پہ جنگ چھیڑ سکتی ہیں لیکن فرانس اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے اور اس کے ہاں جو تمام چیزیں گھٹ رہی ہیں اور اس کے بعد تورکی کا ریاکشن پاکستان کا ریاکشن کیا یہ دکھا رہا ہے کہ واقعی میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک تینشن بڑھ رہی ہے جو آج کل پچھلے دوسرے وشود کے بعد شانت پڑی ہوئی تھی اصل میں اس کو عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر ڈھائی کروڑ سے کچھ زیادہ ہی مسلمان رہتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس کے اندر رہتے ہیں اب جب یہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی سیسائیٹی کے اندر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک پیرلل ایک کلچر ایک پیرلل لائف اسٹائل ڈیولپ ہو رہا ہے جس سے ان کی اپنا جو کلچر ہے ان کی اپنی جو تہذیب ہے اس سے لگتا ہے کہ اس سے انہیں تھریٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس وقت فرانس میں جو all of sudden ہوا ہے یہ اس کو تھوڑا آپ سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ فرانس جو ہے اس وقت کئی جگہوں پہ ترکی کے ساتھ انوالو ہے یعنی وہ لیبیا میں ترکی کے اگنس ہے اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ گریس کے اندر جو اسٹ میڈیٹیریان کے اندر جو ٹینشن بیلڈ اپ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ گریس کے ساتھ کھڑا ہے اسی طریقے سے آزربائی جان اور آرمینیا کے بی جو جنگ چل لی ہے وہاں پہ فرانس آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے اور جہاں جہاں بھی ہے وہاں وہاں وہ ترکی کے سامنے ایک طرح سے شکست کھا رہا ہے تو اس وجہ سے ایک فرسٹیشن ہے فرانس کے اندر اور جس طرح سے ترک جو صدر ہیں رجب طیب اردگان یہ جس طرح سے آکے انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ سخت موقف لیا اور فرانس کو اس سے پہلے بھی انہوں نے جسے گریس کے معاملے پہ انہوں نے فرانس کو تھوڑی بہت دھمکی بھی دی کہ آپ ان معاملوں سے دور رہے ہیں تو اس سے ایک فرانس کی جو پولٹکس ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک یہ لگنے لگا ہے کہ ترکی دوبارہ سے مضبوط ہو رہا ہے اور ترکی کی مضبوطی کا مطلب یہ ہوا کہ فرانس کے لیے بہت ساری مشکلات وہ کھڑا کر سکتے ہیں تو ایک تو اس میں یہ اینگل دو چیزیں آپ کی باتوں سے نکلتی ہیں پہلی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکی اور فرانس کے بھی سٹینشن چل بھی اور دوسری چیز آپ نے ذکر کیا کہ جو کمیونٹی ہے وہ پچاس لاکھ کی تعداد میں فرانس میں رہتی ہے میں پہلے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے حرکت کی جو بھی کچھ کیا اس کے خلاب جو کاربائی ہونی چاہیے ایک ٹیچر کا قتل کیا گیا ہے اس کو تو برداشت کیا نہیں جا سکتا ہے مسلم کمیونٹی کا کیا ریاکشن ہے اس پورے معاملے کو لے کے فرانس کی جو مسلم کمیونٹی ہے دیکھیں فرانس کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ بیچائنی ہے اس کی بجائے ہے کہ جب یہ ٹیچر کا جب قتل ہوا ہے تو وہاں پہ کئی سارے جو مسلم ارگنیزیشنز ہیں وہ آ کر انہوں نے خود کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا جو وہاں کی حکومت ہے ان سے کہا کہ آپ کو ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سسائٹی میں اس طرح کی چیزیں ہوں ہم پیس فل کو ایکزسٹنس میں رہتے ہیں اور وہاں فرانس کی گورنمنٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو بھی مدد چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا موقع بھی انہوں نے رکھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مسلمانوں کے جذبات ہے وہ ان کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ ہم اسے حل کر سکتے ہیں یہ کوئی آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں اور آپ یہ کہیں کہ 1.5 بلین مسلم کا جو سینٹیمنٹ ہے ریلیجس سینٹیمنٹ ہے اور انہیں اپنے پروفیٹ کے تعلق سے دوسری بات ہے کہ جو انٹرنل ایسٹیبیلٹی کی بات ہے تو اس میں ہم ہر طرح سوکو آپریٹ کر رہے ہیں لیکن فرانس نے کیا کیا کہ اس کے بعد تو ایک ان کو ہائیسٹ سیویلیر ایوارٹ دیا اس کے بعد اس وقت کریک ڈاؤن ہوا پر ایک سیکنڈ اس کو آگے بتا دی کہ میں ایک سوال چھوٹا سا کر لیتا ہوں تو جب پوری کمیٹی سرکار کے ساتھ کھڑی ہو گئے اس پوری گھٹنا کے بات تو سرکار وہاں پوری کمیٹی کو دوشی ٹھہرانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے مسجدوں پہ روک لگانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے تلی ہوئی ہے کہ فرانس کے اندر جو یہ ڈیبیٹ ہے یعنی مسلمس ورسز ویسٹ یہ نیا نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے وہاں پہ دوسری جو پارٹی ہے جو ہارڈ لائنر کہ فرانس میں یا یورپ میں جو مسلم ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے یہ جہاں سے آئے ہیں ان کے اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے تو یہ ایک وہاں کی سیسائیٹی میں یہ کہیں نہ کہیں ایک چیز بلڈ اپ ہونے لگا ہے اور اس وجہ سے بار بار وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جسے مسلمانوں کو وہ ہڈ کرتے ہیں اور اس سے کہیں نہ کہیں ایک طرح سوہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو لوگ ہیں یعنی یعنی آپ صاف کہہ رہے ہیں یہ ان کی اندرونی راجنیتی کا ایک حصہ ہے اور مسلموں کو ٹارگیٹ کر کے جو وہاں کی ہارڈ لائنر راجنیتی پارٹیاں ہیں وہ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں چلیے وہ اندرونی ماملہ ہے آپ نے کہا ٹرکی کا بدلہ وہ فرانس کے ناغریک یعنی مسلم ناغریکوں سے لینے کی کوشش کر رہا ہے پیچھے ہسٹری میں جائیں تو جب خلافت عثمانیہ جب تھی اس وقت جو ان کے کنگ عبد الحمید تھے اس زمانے میں بھی فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر ایک فلم بنائی تھی جس میں بہت ہی قابل اعتراض چیزیں انہوں نے شامل کی تھی اور اس وقت بھی اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے انہوں تھرٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ فلم ریلیز کی تو پھر ہم آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے تو بارحل اس وقت وہ معاملہ ختم ہوتا اگر آپ فرانس کو دیکھیں تو یہ فرانس وقتن فوقتن بار بار اس طرح کی چیزیں اس طرح اس وجہ سے وہ کرتا رہتا ہے کہ اسے جو یہ جو مسلمس ہیں اور خاص طرح سے میڈل ہسٹ ہے یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ ایک کمپلیکس کا شکار ہیں اس میں ابھی اعتبار پر کمپلیکس کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ترکی سے گریس میں ٹینشن چل رہی ہے اور کئی ملکوں میں ٹینشن چل رہی ہے تو کیا ترکی کا بدلہ اپنے ملک کے ناغریکوں سے لیں گے کیا یہ نہیں ترکی کا بدلہ تو وہ نہیں لے رہے ہیں آپ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر سوال ہوتا ہے آپ فرانس کو دیکھیں جس میں نے آپ کو کہا کہ وہ لیبیا میں گریس میں آرمینیا میں ہر جگہ ترکی کے بالمقابل کھڑا ہے لیکن ہر جگہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے ان کے جو وہاں پر گراؤنڈ پہ جو میکرون ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک طرح سے مطلب ان کا جو اپوزیشن ہے وہ ان کو تانے دے رہا ہے کہ بھئی آپ کوئی اسٹینڈ نہیں لے پا رہے ہو آپ کچھ کرنی ہی پا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنی جو ناکامیاں جب سوائے ہیں وہاں پہ جس طرح سے جوب سے جا رہی ہیں جس طرح سے ایمپلائیمنٹ کا ایشو ہے باقی ایکنومی کے ایشوز ہیں بہت سارے ایسے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے فرانس کی بات احمد کیجئے آپ امریکہ بھی چلے جائیے باقی دنیا میں بھی چلے جائیے میں صرف یہ کہنا کہ اس وقت جو جو اس وقت کیا اس تصویر کو اگر اُلٹا کر دیں اور میں یہ کہوں کہ جب سے رجب طیب اردوگان انٹرنیشنل فلک پہ اُبرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ترکی کو پھر سے ترکی سامراجے یا یوں کہیں وہی خلافت اسمانیہ والے دور میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں تب سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں یہ کچھ غلط ہوگا کہنا پہلی چیز تو اس میں آپ کو یہ دیکھئے کہ یہ سرکم اسٹنسز کون پیدا کر رہے ہیں اگر طیب اردوگان بار بار چمک رہے ہیں بار بار دنیا کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ موقع تو یہی لوگ دے رہے ہیں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم دنیا میں بھی لیڈرشپ کے لیے ایک لڑائی ہے یعنی ایک طرف سعودی عرب جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے اب تک انہوں نے کوئی بھی اس طرح کوئی مذہبتی بیان انہوں نے نہیں جاری کیا ان کے عوام چاہے خلاف ہیں لیکن رجب طیب اردوگان جو ہے وہ آگ کے فور فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں انہوں نے آتی ساری چیزیں مطلب کی اور انہوں نے اسٹینڈ لیا تو اس سے یہ موقع تو یہ لوگ ہی دے رہے ہیں کہ جس سے طیب اردوگان آپ اگر اس طرح بھی سوچنا چاہے تو یہ مواقع یہ اپورچونٹیز ان کو یہی لوگ دے رہے ہیں یہ لوگ موقع دے رہے ہیں لیکن ایک چیز اور بھی تو بتائیے آپ نے عرب دنیا کا ذکر کیا کہ مسلم دنیا سے فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے پیغمبر کو لے کے اس پر آواز نہیں اٹھ رہی ہے تو ویسٹ دنیا سے کہ آواز اٹھ رہی ہے فرانس کے ساتھ کونسی کنٹری کھڑی ہوئی ہے کہ جہا بھائی تو مسلمانوں کے پیغمبر کے کارٹون بنا منا کچھا نہیں اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے اور اسی وجہ سے میکرون نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ اگر یورپین یونین کے جو دوسرے کنٹریز اگر ان کے ساتھ کھڑے نہیں بھی ہوں گے تو بھی وہ وہ اپنے اس موقع سے اس اسٹینٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اس سے آپ کو اصل یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آخر فرانس سے فرانس کو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے حالانکہ اس وقت تک آپ دیکھئے بہت سارے مسلم کنٹریز میں ان کے پروڈکٹ کو بائیکوٹ بھی کیا جا رہا ہے انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ آپ بائیکوٹ نہ کریں لیکن بجائے اس کے وہ یہ کہتے کہ بھائی ہم واپس لیتے ہیں اور یہ جو ہم نے اس طرح کے کارٹون اور اس طرح کے جو چیزیں ہم نے بنائی ہے ہم اس پہ پابندی لگاتے ہیں اس سے آئندہ نہیں ہوگا ہمارے اور آپ کے ریلیشنشپ اچھے رہیں گے کیا اسے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے سر کہ ایردوغان اور مینوول سوری دوبار سوال کر لیتا ہوں جب ساری دنیا جب مسلم دنیا بھی خاموش ہے عیسائی دنیا میں بھی خاموشی ہے نہ کوئی فرانس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے نہ کوئی مسلم دنیا میں اس پہ کوئی اعتراض ظاہر کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک تصویر یہ اوبرتی ہے یا یوں کا ایک سوال یہ اوبرتا ہے کہ رجب تیہ بردوغان ہو جائے میکرون ہو ان دونوں کے بیچ آپس میں کچھ سہمتی ہے کیا کہ بھئی تو ادھر سے بول میں ادھر سے بولتا ہوں تینشن کریٹ کرتے ہیں اور دونوں انٹرنیشنل فلک پہ اوبر گیایں گے بڑے سٹار بن جائیں گے نہیں یہ تو خیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کے وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم جس لیول پہ یہ چیزیں ہیں یعنی کہ یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ذات پہ اس طرح کے کوئی چیزیں نہیں ہو سیتے انٹرنیشنل پولٹکس میں بہت سارے ریجنل یا جیو پولٹکس میں ہوتا ہے کہ آپ کئی بار اس طرح کے چیزیں کر لیتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے اسیوٹ ٹیک اپ کیا ہے یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ 1.5 بلین جو مسلمز ہیں ایک روز یہ ان کو ہٹ کرتا ہے اور اس سے ان کے دلوں میں فرانس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہے اصل میں دیکھئے یہ بنیادی چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اگر میں ہم کے حساب سے بات کروں تو فرانس کی مذہبی کیا حیثیت ہے اور کیا اتحاس میں رہا ہے اور کب کب مسلمانوں سے کتنی جنگیں رہی ہیں دیکھیں فرانس تو ایسے بنیادی طور پر کشن کنٹری ہی ہے لیکن چونکہ ایک سیکلور کنٹری ہے اور بہت اپنے لبرالزم کے لیے لبرال ہونے کے لیے بڑے مشہور ہیں لیکن ان کا جو دہورہ چہرہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ان کے پاس اس وقت پروپیگنڈا کرنے میں مہار ہیں یہ لوگ پورے ویسٹ تو حالانکہ آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جس طرح سے ایک کلونیل پاور یہ بہت سارے مسلم کنٹریز میں جو انہوں نے ظلم کیا وہ اپنی الگ ایک داستان ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں جیسے خاص طور سے میں نے بتایا تھا کہ شروع میں آپ چلے جائے دو سو سال تک سلیبی جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں فرانس کا بہت بڑا کردار ہے اور اسی طرح سے آپ جو عثمانی خلافت ہے اس کے خلاف بھی بیٹن اور فرانسی میل کر انہوں نے پلوٹ تیار کیا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ ویسٹ اور جو مسلم ہیں ان کے درمیان ایک جو یہ کنفلکٹ ہے وہ بہت پرانا ہے یہ وقتن فوقتن ابرتا رہتا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو لاسٹ میں آکے ان کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو ہٹ کریں گے اور اس کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ جو وہ حرکتیں کرتے ہیں کیا ان حرکتوں کا یہی جواب دیا جا سکتا ہے جو شارلی عبدو کے روپ میں سامنے آتا ہے یا اس ٹیچر کو قتل کر دیے جانے کے بعد سامنے آتا ہے کیا مسلمانوں کی طرف سے آپ کو میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کوئی ایسی کوششیں دکھائی دیتی ہیں کہ مسلمان ویسٹ کو ساتھ لے کے بیٹھے یا ان کو سمجھائے بتائے کہ یہ مدہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اصل میں دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو سمجھانی کی ضرورت ہے جس شخص کے دل میں آپ کے لیے حد درجہ نفرت ہو اسے آپ دلیل سے نہیں سمجھا سکتے ویسٹ کے دل میں جو ہے یہ ہزار سال سے یہ نفرتیں چل لئی ہیں آپ کو پوری ان کی ہسٹری آپ پڑھئے جس طرح سے اسلام اور عیسائیت کے درمیان پچھلے ہزار سال سے تقریبا جو یہ نفرتیں چل رہی ہیں اس کو وقتی طور پر دبا تو دیا گیا ہے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ٹھیک ہے اس وقت یہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی نفرتیں یہ اس وقت آ رہی ہیں لیکن شروع میں انہوں نے کیا کیا جب ان کے حالات بہت خراب تھے اور یہ مسلم کنٹیز میں جو لوگ تھے جن کے پاس پیسہ آتا سب کچھ تو شروع میں انہوں نے اللہ کیا کہ آپ آئیں آ رہے ہیں انیویسٹ کریں آپ اپنا بیسٹ برین جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دیں تو یہ لوگ گئے ہیں یورپ کو یا فرانس کو بیلڈ اپ کرنے میں مسلمانوں کا بھی بڑا رول ہے آپ یہ پچاس اور ساٹھ لاکھ جو مسلم ہیں یہ فنانشلی ایکنومکلی بہت سٹونگ ہیں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کا وہاں کی نیشن بیلڈنگ میں بڑا رول ہے لیکن اس وقت کہ آپ پیریس اگر چلے جائیں تو پیریس میں جتنی بھی مہنگی ترین جگہیں ہیں لوکیشن سے وہاں پہ ایک طرح سے ان کا بڑا دب دبا ہے اور اتنا دب دبا ہے وہاں کی پوالیٹک سے لے کے اور باقی چیزوں میں کہ یہ کئی بار بہت زیادہ بھاری پڑتے ہیں کئی سارے بیل اپنے پریشن گروپ بنا کر انہوں نے واپس کروا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جب ان کو ضرورت تھی تو انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کیا مسلمان اپنا سرمایہ لے کے گیا یورپ میں لگایا ان کو بیڈ اپ کیا جو بھی ان کے پاس ایکسپرٹیز تھی ان کو دیا لیکن جب اس وقت ان کی ضرورت پوری ہو گئی اس وقت ان کو لگتا ہے ہم نے ان کو استعمال کر لیا اب وہ بوجھ بننے لگے اب وہاں پہ یہ آواز اٹھنے لگے پورے یورپ کے اندر صرف یہ فرانس کی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ مسلمانوں کا بہاں سے نکالو کیوں اس لئے کہ آپ مسلمانوں وہاں سے جب نکل کے آ جائیں گے تو ان کی جو پروپرٹیز ہیں ان کا جو انویسٹمنٹ ہے سب ان کا ہے تو یہ یورپ کو آپ اس طرح سے سمجھئے کہ یہ معاملہ یہ ہی نہیں ہے یعنی کہ آخر میں آپ وہیں آگئے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ اصل مدہ جو ہے وہ عیسائیت کے اور اسلامیت کے بیچ ہے جو ایک لمبے عرصے سے سیکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی طرف یہ آگے بڑھ رہا ہے میں پھر آخر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیا ہم آنے والے ٹائم میں ہاں اس کا بہت زیادہ امکان ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو جنگیں چل لئی ہیں اصل میں لوگ کہتے ہوئے ہیجیٹیٹ کرتے ہیں یہ جنگ تو پہلے سے چل لئی ہے آپ یہ دیکھیں نائن الیون کے بعد سے جو جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ کن کے خلاف ہے وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہے اس میں عراق سے لے کے سیریا سے لے کے لیبیا سے لے کے آپ جتنے بھی مسلم کنٹیز اس کو دیکھ لیجئے اس میں کوئی ایک حیثائی ملک تو تباہ نہیں ہوا یہ ساری جنگیں اب اس کو کیا ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو وہ نائن الیون کے بعد جو ان کے مقاصد تھے جو ان کے گول تھے وہ شاید یا تو پورا ایچیو نہیں کر سکے یا جس طرح ایچیو کرنا چاہتے تھے اس میں بہت سے چیزیں باقی رہ گئی ہیں اب ان کو ایک نیا ڈراما چاہیے جس کے ذریعے سے پہلے اپنے لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا کریں پھر ماحول تیار کریں پھر مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں تو اس سے تو بلکل صاف یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جنگ آگے بڑھے گی کیا اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو ایک آنکڑا سامنے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں عیسائیوں سے زیادہ ہو گئے یعنی کہ مسلمانوں کی سنکھیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے ہاں اس میں تو کئی ایسے سرویز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے حالانکہ اس کو accept نہیں کیا لیکن خود ایک اپنے انڈیا میں ایک ہے عبدالرشید اگوان صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام in 21st Century تو اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے ڈاٹا کلیٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اس وقت ثابت کہا تھا تقریباً آج سے 3-4 پاس سال پہلے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ عیسائیوں سے زیادہ ہے تو اس میں تو کسی حد تک سچائی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ریلیجیس کمیونٹی اگر کوئی ہے تو وہ مسلم ہی ہے بہت شکریہ سر بہت ساری چیزوں میں آپ نے روشنی ڈالی دیکھیں کہ میں روک دیتا ہوں ان کو بیچ میں سوالوں کو بھی جلدی جلدی پوچھنے لگ جاتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں 10 سے 15 منٹ میں ایک باتچیت آپ کے سامنے جائے اگر آپ وستار سے تمام چیزوں کو سمجھنا اور چاہتے ہیں تو یہ اپنے چینل پہ ایک ایک ٹاپک پہ باریکی سے بہت سائی چیزوں کو رکھتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں بنے ریگات آپ کا قبر کے ساتھ فلال کومنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اور رستے مجھے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حضی فلال ابھی حمد انجاز